اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل حضر جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ازار انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے اور پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے رہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے حضر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور مجھے کچھ خبر نہیں ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے ہجاب میں ایک نورانی تارہ ستر ہزار برس کے بعد چمکتا تھا میں نے اسے بہتر ہزار مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا میرے رب عزت کی قسم میں وہی نورانی تارہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرضی ویسال میں جب بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمان پر حضور کے استقبال کی تیاریہ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروخہ مالک کو حکم دیا ہے میرے حبیب کے روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے اس عزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے اور حورا نے جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تضیین و عراستگی کرو اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تازیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سب و سب کھڑے ہو جائیے اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے اب کچھ ہی دن رہ گئی تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے جب علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کی عزت تفسائی کے لئے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لئے پھیجا ہے حالانکہ وہ آپ سے زیادہ آپ کا حل جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مغموم و مقروب ہوں دوسری دن جب علیہ وآلہ وسلم پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالی کی طرف سے حال پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جب علیہ وآلہ وسلم تیسری دن پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالی کی طرف سے حال پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جب علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرشتہ ایک لاکھ فرشتوں کا سردار ہے اور اس کے ماتحت جو ایک لاکھ فرشتے ہیں ان میں سے ایک ایک فرشتہ ایک لاکھ فرشتوں کا سردار ہے یعنی یہ اسماعیل ایک ایک لاکھ فرشتوں کے ایک لاکھ سرداروں کا سردار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے جبریل علیہ السلام نے پھر درس کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب نہیں کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت ہے اور اسے آنے دو چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں میں وہی کروں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں روح مبارک کو قبض کروں مرضی نہ ہو تو میں واپس چلا جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسا ہی کرو گے ملک الموت نے عرض کیا ہاں حضور مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرضی کے مطابق کام کروں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ آپ کے وسال کو چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے جبریل علیہ السلام نے اس کے بعد عرض کیا حضور اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے اس لیے کہ میرا مقصود تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اس کے بعد ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے شرف سے مشرف ہوا چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام آخری مرتبہ اس زمین پر اس وقت تشریف لائے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا اس دن کے بعد آج تک حضرت جبریل علیہ السلام اس دنیا پر تشریف نہیں لائے محترم عزیزوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند ہیں تو ہم سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور خوبصورت سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے اہبان والسلام